موسیقی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں شاروخ اور پچھلے کئی دنوں سے میں استعمال کر رہا ہوں ریال می یو آئی کو اور آپ میں سے کئی لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھئی اپنے دے دو کی کیسا رہا ہے ریال می یو آئی کے ساتھ ایکسپیرینس اور کیا یہ ایم آئی سے بیٹر ہے یا نہیں ہے یا پھر کن معاملوں میں بیٹر ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلوز تو سٹوک ان ورد ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا اپٹیمائزڈ ہے ایم آئی سے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے میشے لگو سبسکرائب نہیں کے سبسکرائب کلے جی پہلے کنمالے جائے ورنہ پہ ایسے ایسے انٹرسنگ وڈرز کو آپ مس کر جائیں گے تو گائز یہاں پہ دیکھی ایک چیز میں آپ کو بتا دو یہ جو ریال می یو آئی کا ورزن ہے یہ ریال می یو آئی 1.0 ہے کیونکہ 2.0 کا اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں آیا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپ ڈیٹ کے ماملے میں ریال می یو آئی بھی یہاں پہ ایم آئی وائی سے کم نہیں ہے یہ بھی دوستو ویسے ہی سلو ہے جیسے کہ ایم آئی وائی ہے اور اس میں جو ابھی سیکریٹی پیچ ٹیبل چل رہی ہے دوستو وہ مارچ کے مہینے کی چل رہی ہے جبکہ اپریل ختم ہونے والا ہے تو اس میں ابھی تک مجھے سیکریٹی پیچ اپریل کا نہیں آیا جبکہ شاومی کے کچھ فونس میں یہاں پہ آ چکے ہیں تو اپ ڈیٹ کے ماملے میں دوستو دونوں ہی ایک دوسرے سے کم نہیں ہیں دوستو کسی فون میں اگر شاومی میں پہلے اپ ڈیٹ آتا ہوگا تو کسی فون میں ریال می میں پہلے اپ ڈیٹ آ جاتا ہوگا تو اپ ڈیٹ کے ماملے میں مجھے کچھ بھی یہاں پہ الگ نہیں لگا تو یہ میں نے بات کلیئر کر دی اب کچھ اور باتوں کو یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں دوستو تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو ریال می یو آئی ہے وہ close to a stock android ہے اور شاید وہ لوگ ایسا اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے لانچر میں گوگل کا فیڈ مل لاتا ہے بھائیا لانچر میں گوگل کا فیڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریال می یو آئی close to a stock android ہو جائے یہ بلکل بھی دوستو زرہ برابر بھی close to a stock android نہیں ہے کیونکہ close to a stock android میں جو stock android ہوتی تو اس میں بلکل بھی features بگرہ نہیں ہوتے ہیں بلکل ایک clean ui ہوتا ہے بینہ کسی bloatware کے بینہ کسی add کے اس میں آپ کو وہ ہر ایک چیز مل لاتا ہے جو کی stock android سے اسے دور لے جائے اور ساتھ ساتھ اس کا اگر ui ہے وہ ui with stock android جیسا نہیں ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہ close to a stock android نہیں ہے کیونکہ اگر یہ close to a stock android ہوتا ہے تو پھر یہ phone usable نہیں رہ جاتا ہے اور اس میں features اتنے کم ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی use کرنے کا منہ نہیں کرتا تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ close to a stock android نہیں ہے ایک اور چیز میں clear کر دوں دو دوستو یہ جو realme ui 1.0 ملتا ہے یہ color os کا ہی modified version ہے تو اگر آپ اس کے settings میں جائیں گے دوستو اور اس کے بعد about phone میں جائیں گے baseband and kernel version پر click کریں گے تو color os version version 7 ساف ساف لکھا ہوا ہے تو یہ realme ui کوئی اپنے سے realme والے نہیں بنا رہے ہاں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت optimize یہ لوگ کرتے ہوں گے but overall جو اس کا main head ہے دوستو وہ color os ہی ہیں تو یہ ساری باتیں ہوگے clear اب چلیے بات کر لیتے ہیں کہ آخر میں experience کیسا رہا color os کے ساتھ میں and کیا یہ experience اچھا رہا یا برا رہا تو سب سے پہلی چیز جو design ہے دوستو realme ui کا وہ مجھے بہت ہی normal سے لگا کوئی بہت زیادہ advance نہیں لگا and بہت ہی زیادہ ایسا لگا کہ ui ہے وہ سے ایسا کوشش کیا گیا کہ one ui سے اور یہاں پہ color os سے دونوں کو mix کر کے یہاں پہ بنایا جائے اس وجہ سے آپ notification panel دیکھیں گے تو وہ half سے نیچے کی اور آ جاتی دوستو and ایسا one plus میں بھی آج کل ہوتا ہے تو یہ چیز ہے جس کے وجہ سے یہ one handed friendly تھوڑا سا بن جاتا ہے بہت بہت سارے element ایسے بھی ہیں جو کہ one handed friendly یہاں پہ نہیں ہیں تو یہاں پہ جو design ہے دوستو وہ بہت زیادہ normal لگا مجھے اس ui کا کچھ بھی advance نہیں لگا اگر میں اسے ایم ایوے سے compare کروں تو ایم ایوے کا جو notification panel ہے یا پھر toggle سے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں وہ تو دوستو ایوے سے inspired یا copied لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن again copy ہے تو کیا ہوا زیادہ خوبصورت مجھے وہ لگتا ہے اس کے لئے دوستو ایم اوے بھلے ہی one handed friendly اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو کوئی بھی ایسا design میں element نہیں ہے جو کہ problematic ہو یعنی کہ جیسے کر realme ui میں آپ دیکھیں گے تو کچھ elements ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ issue والے ہیں یا پھر problematic ہے جو کہ آپ volume slider پہ tap کریں گے دوستو تو یہ جو volume slider نکلے گا وہ left side سے نکلے گا اور اسے right کرنے کا بھی کوئی option یہاں پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی ui one handed friendly ہو لیکن اگر آپ volume یہاں پہ slide کرنا چاہتے ہو تو آپ کو دونوں ہی ہاتھ لگانا ہی پڑے گا because دوستو جو volume slider وہ left میں ہے اور میں right handed user ہوں تو اس وجہ سے یہاں پہ realme ui میں ایسی چیزیں ہیں سادھی سادہ اگر آپ gallery open کرو گے تو آپ دیکھیں گے جو photos slide ہوتے ہیں دوستو وہ نیچے سے اوپر کی اور ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے photos آتے ہیں وہ بالکل ہی نیچے میں آتے ہیں اور جو پورانے photos ہوتے ہیں دوستو وہ top میں ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ بالکل ہی ultra ui دیکھنے میں لگتا ہے اور یہ بہت دوستو گھٹیا لگتا ہے کہ ہمیں نیچے میں نئے photos نظر آ رہے ہیں اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو اس کا gallery ہے دوستو اس کا design کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ اس کے فرنٹ فیس میں یعنی کہ فرسٹ پیج میں ہی آپ کو سارے photos یہ مکس کر کے دکھا دیتا ہے چاہے آپ کے بلوتھوٹھ فولڈر کے فوٹوز ہو یا واتس اپ کے فوٹوز ہو یا پھر ڈاؤنٹ فولڈر کے فوٹوز ہو ہر ایک فوٹو آپ کا فرسٹ پیج میں ہی آ جائے گا جس کی وجہ سے دوستو اگر مالیج آپ کسی کے سامنے گیلری اپن کر رہے ہیں تو فرسٹ پیج میں ہی اگر آپ کا واتس اپ پہ کوئی ایمیج آیا ہوگا وہ آتمیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہوگا کوئی گندی ایمیج ہوگی تو وہ بھی آپ کے گیلری میں آ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایسا کوئی ایمیج آیا ہے لیکن وہ فرسٹ میں ہی آپ کے گیلری میں شو کر دے گا جو کہ مجھے بورا لگا کیونکہ دوستو اگر ہم لوگ ایمیوی دیکھتے ہیں تو جب فرسٹ پیج ہے وہ صرف اور صرف کیامرہ روال کے لئے یعنی کی صرف اور صرف کیامرہ والے فوٹوز اس میں نظر آنے چاہیے باقی سبھی ایلبمز میں چلے جاتے ہیں لیکن اس میں دوستو فرسٹ پیج ہی پورا کا پورا کھشری بنا ڈالا تو یہ جو ہے چیز مجھے بوری لگی دوستو لیکن اگر بات پھر کر لیں دوستو اس کے فیچرز کے بارے میں کہ آخر فیچرز کے اس میں زیادہ اچھا ہے تو یہاں پہ دوستو مجھے ایم ایوائی میں ہی زیادہ اچھی فیچرز لگی نو ڈاؤٹ دوستو جو ریال می ایوائی ہے اس میں بھی وہ سارے فیچرز مل لاتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے لیکن جو ایم ایوائی ہے دوستو اس میں آپ کو ایڈوانس فیچرز ملتے ہیں اتنے زیادہ ایڈوانس فیچرز ملتے ہیں جتنا زیادہ ریال می ایوائی میں ہیں ہی نہیں اب کچھ چیزیں میں دو طرح سے ڈیفرنشیئٹ کرنا چاہوں گا دوستو فیچرز بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے سسٹم والے فیچرز اور دوسرے ہوتے ایپلیکیشن والے فیچرز جو سسٹم والے فیچرز ہیں دوستو جیسے کہ اگر جیسٹرز کی بات کر لیں یہاں پہ زیادہ اچھی جیسٹرز مجھے یہاں پہ ریال می ایوائی میں لگی اس بجرے سے دوستو میں نے پورا کا پورا ایک ڈیڈیکیٹیڈ ویڈیو بنا دیا ہے ٹاپ ٹین فیچرز آف ریال می ایوائی کا اور وہ فیچرز مجھے شامی کے فونس میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں جیسے کہ دوستو اگر مرد سکرین آف ہو تو آپ کچھ بھی ڈراؤ کر کے یہاں پہ جیسٹر وغیرہ کر کے دوستو آپ اپلیکیشن کیامرہ کھول سکتے ہو اس طرح کے فیچرز آپ کو اس میں مل لاتے ہیں یا پھر جیسٹرز کا زیادہ اچھا کنٹرول بھی یہاں پہ ریال می ایوائی بھی ملتا ہے جیسے مانہینیڈ موڈ کھولنا ہو تو نیچے کیور سوایپ کریں گے تو مانہینیڈ موڈ کھول دائے گا یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن کا ڈبل بنانے کا بھی یعنی کسی اپلیکیشن جو کہتے ہیں دوستو ٹوین اپلیکیشن وہ بھی اپشن مل لاتا ہے یہاں پہ سکرین مل لاتا ہے دوستو تو فیچرز کی دوستو اگر کوئی بھی کمی نہیں ہے لیکن فیچرز کی پھر کمی آ جاتی دوستو اپلیکیشن میں جیسے کی اگر آپ اس کا اپلیکیشن دیکھو جیسے میں نے بات کیا گیلری میں تو گیلری میں کوئی فیچر ہے ہی نہیں کسی اور چیز کا ہے کیا بس فوٹو ایڈنگ نورمل سا اور ویڈیو ایڈنگ نورمل سا جس میں آپ صرف سیف ٹریم کر سکتے ہو لیکن اگر آپ یہاں پہ ایم اوائی دیکھ لو تو اس میں ایک ایک فیچر کمال کی دیئے گئے گیلری کھندر میں جیسے کی گیلری میں کولاج کا فیچر دیا جاتا ہے تو اگر مجھے فوٹوز کے کولاج بنانے ہوتے تو کہی جانا بھی نہیں پڑتا دوستو اپلیکیشن ڈانوڈ نہیں کر پڑتا یا پھر کلپ کا فیچر ملاتا ہے دوستو یا پھر فوٹو ایڈنگ میں ایڈوانس فوٹو ایڈنگ کا فیچر ملاتا ہے یا پھر ویڈیو ایڈنگ کلینڈر یوز کرنا پڑتا ہے اور وہ جو گوگل کے اپلیکیشن سے مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے ریال می میں اگر آپ دیکھ لو تو نوٹس اپلیکیشن میں بھی اتنے زیادہ فیچرز ہیں جتنے شاید آپ کو پوری ریال می میں مزا کر رہا تھا دو جی ہاں لیکن پھر بھی دوستو ایڈوان میں بہت زیادہ فیچرز ہیں کلینڈر میں بہت زیادہ فیچرز ہیں تو ایک ایک فیچر کون سا یو آئی ہے وہ زیادہ سٹیبل مجھے لگا اور نو ڈاوٹ دوستو اس میں مجھے ریال می یو آئی زیادہ سٹیبل لگا زیادہ فاسٹ لگا زیادہ اپٹیمائز لگا جیہاں دوستو میں پیچھلے چار پانچ سالوں سے یا سات سالوں سے آپ مان سکتے ہو تو پیچھلے سات سالوں سے لگتار میں ایم آئیوے یوز کر رہا تھا اور پہلے تین سال جو ایم آئی کے میرے بہت ہی اچھے رہے دوستو بہت ہی فاسٹ فلویڈ یو آئی یہ ہوا کرتا تھا اس وقت سیمسنگ کے فون بہت زیادہ ہینگ کرتے تھے وہاں پہ دوستو یہ جو شاومی کے فون وہ بلکل بھی ہینگ نہیں کرتے تھے لیکن پیچھلے دو تین سالوں سے جو ایم آئیوے ہے اتنی زیادہ بیکار ہو گئی یہ گھٹیا ہو گئی ہے دوستو ایم آئیوے تین کے بعد انہوں نے بلکل اپٹیمائز کرنا ہی چھوڑ دیا جس کے وجہ سے کافی لوگ پریشان ہو رہے ان ایم آئیوے سے بھاگ رہے ہیں دوستو کیونکہ ان کے فون میں بہت زیادہ بگز بھی آتے ہیں پرولمز بھی آتے ہیں ریم منیزمنٹ کی پرولم میں دوستو سی پیو ٹھوللیگ کی پرولم میں دوستو اوور ہیٹنگ کی پرولم میں بہت ساری پرولم آتی ہیں دوستو ایم آئیوے میں لیکن اگر بات کر لیں ریل میو آئی میں دوستو تو مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہیں ہے سب کچھ بہت زیادہ سٹیبل لگا دوستو کوئی بھی اپلیکیشن کھلتا ہوں بہت زیادہ فاسٹ کھلتی ہے دوستو no doubt میرے کسی بھی شاومی فون سے دوستو سب سے زیادہ فاسٹ مجھے اس میں اپلیکیشن کی اپنیگ سپیڈ لگی اس کی ریم منیزمنٹ سب سے زیادہ بھیدرین لگی اس کی سپیڈ اس کی سٹیبلیٹی سب سے زیادہ اچھی لگی دوستو اور اس میں بکس بھی مجھے بہت کم ملے ایسا نہیں ہے کہ بلکل نہیں ملے لیکن بہت ہی کم ملے دوستو جن بکس کے وجہ سے آپ کو بہت زیادہ کوئی یہاں پہ پر پرابلم وغیرہ نہیں ہونی ہے تو سچ میں دوستو جو لوگ کہتے ہیں کہ ریل میو آئی زیادہ اپٹیمائز ڈے ایم آئی ویس ہے آئی ایم ٹوٹلی ایگری ویس ہے جن کو حیرت کرنے کے بعد میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ جو ریل میو آئی ہے وہ بہت زیادہ بہترین اور اسٹیبل ہے بہت زیادہ اپٹیمائز ہے جن کو ہیڈک فری سوفٹیر چاہیے ان کے لئے ریل میو آئی بن جاتا ہے اور جن کو ہیڈک سے پرولم نہیں ہے لیکن زیادہ فیجر چاہیے پھر میو آئی ان کے لئے بن جاتا ہے لیکن پھر آتی ہی دوستو کچھ کچھ ایسی چیزیں اگر آپ اس کا theme store کھولو گئے تو آپ کو صرف پیسہ ہی نظر آئے گا 29 روپیز 39 روپیز 59 روپیز ایک دم سے گھٹیا لگتا ہے دوستو اور اس میں ایک فری theme کا ایک سیکشن دیا گیا ہے جہاں سجا کر کے فری theme ڈاؤنڈ کر سکتے ہو اور وہ سب ہی فری theme ایک دم سے گھٹیا ہوتے ہیں دوستو ویسے ان کے پیڑ themes بھی گھٹیا ہی دیکھنے میں لگ رہے ہیں کوئی دوستو چاہتا ہے خاص لگ نہیں رہا ہے لیکن اگر آپ MOA کے theme دیکھو گے تو اس میں ایک ایک چیز کو ایسے theme کیا جاتا ہے دوستو جو کہ آپ کو زبردست لگے دیکھنے میں ایک ایک چیز بدل جاتی ہے دوستو چاہے آپ کے icons ہو گئے lock screen ہو گئے دوستو یا پھر wallpaper ہو گئے یا پھر UI کے element ہو گئے یا پھر buttons ہو گئے دوستو یا پھر یہاں پھر visual changes ہر ایک چیز دوستو effects وغیرہ تک یہ لوگ transition وغیرہ تک یہ لوگ change کر دیتے ہیں اگر آپ theme بدلتے ہو boot animation boot logo ہر ایک چیز change رہتا ہے لیکن اگر آپ اس real view میں theme کرتے ہو تو صرف سے basically تین ہی چیزیں change ہوتی ہیں پہلا ہے دوستو icon دوسرا ہے lock screen اور تیسرا ہے wallpaper بس یہی تین چیزیں change ہوتی ہیں دوستو اس کا علاوہ اور کچھ بھی نہیں تو اس کا theme ہے بلکل ہی کچھرا ہے وہ آپ کے ساتھ joke کیا گیا ہے اسی طرح سے دوستو اگر آپ wallpaper وغیرہ دیکھیں گے تو مجھے M.I.U.I کے wallpaper وغیرہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں دوستو خاص کر کے جو super wallpaper کا فیچر ہے جس کے وجہ سے جو live wallpaper ہے وہ آپ کے always on display سے لے کر کے lock screen سے لے کر کے دوستو آپ کے home screen تک بلکل simultaneously چلتا جاتا ہے اس طرح کا فیچر اس میں نہیں ہے لیکن ہاں اس میں بھی wallpaper کافی خوبصورت مل لاتے ہیں اور جو live wallpaper ہے اس میں بھی کافی خوبصورت مل لاتے ہیں normal users کو آپ کو کوئی بھی یہاں پہ problem اگرہ نہیں ہونی والی ہے تو جی ہاں دوستو یہاں پہ M.I.U.I کے بہت بڑے advantages ہیں اپنے ہی no doubt with that دوستو and ساتھی ساتھ اگر camera UI کی بات کرلے دوستو تو again مجھے M.I.U.I کا جو camera UI ہے وہ بہت زیادہ simplistic اور بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ feature rich لگا لیکن جو realme UI کا camera UI ہے دوستو وہ بہت زیادہ normal لگا ایسا لگا جیسے کوئی بھی smartphone user آپ کو ایسا دیتا ہے تو اتنی ساری باتیں میں نے کرلی دوستو اور ویڈیو کافی زیادہ لمبا یہاں پہ ہو رہا ہے تو let's talk about my opinion کی آخر کون سا مجھے زیادہ بیٹر لگا کیا مجھے realme UI زیادہ بیٹر لگا یا پھر مجھے M.I.U.I زیادہ بیٹر لگا تو اس میں میری کوئی opinion ہے تو دیکھیں دوستو ہر بار بہت زیادہ feature ہونا یہ ضروری نہیں ہے ضروری یہ کہ اگر آپ میں feature ہو تو اتنے ہو جتنے بعد لوگ جو ہے خوش رہ سکے اس سے لیکن ساتھی ساتھ feature دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے phone کو بالکل stable نہ رکھو جی ہاں and M.I.U.I کے ساتھ یہی کس ہے دوستو جو M.I.U.I ہے اس میں feature بہت ہی بھر بھر کے دیئے ہوئے ہیں اتنے زیادہ features ہیں کہ آپ کو زیادہ third party application کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دوستو لیکن اس کا پھر ایک بہت بڑا disadvantage یہ ہے کہ اتنے زیادہ features کو handle کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے developers کے لیے اس لئے بار بار آپ کو الگ لگ scenario میں الگ لگ bugs وغیرہ آتے رہتے ہیں problems آتے رہتے ہیں ram management کی ایشو آتے رہتے ہیں heating کی ایشو آتے رہتے ہیں جو کی دوستو Real M.I.U.I بہت زیادہ control کرتا ہے Real M.I.U.I میں features اتنے مل لاتے ہیں جتنے ایک عام آدمی کو ضرورت ہے جی ہاں دوستو جو normal user ہے اگر جو creator نہیں ہے جو hard بہت زیادہ phone کو use نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے لیے دوستو اتنے features آپ کو مل لاتے ہیں آپ کو کوئی بھی کمی نہیں ہوگی دوستو features میں آپ کو بالکل دوستو کوئی کمی نہیں ہوگی آپ کو جو بھی features چاہیے وہ اس میں available میں ایک طرح سے کہنا چاہوں گا بس advanced features نہیں ہے تو overall common لوگ کے لیے یہ بہت ہی صحیح ہے دوستو کیونکہ یہ بہت زیادہ stable دیتا ہے Real M.I.U.I بہت ہی optimize دیتا ہے and tension free user experience آپ کو دیتا ہے جی ہاں دوستو لیکن یہی چیز AMOI کے بارے میں میں سیم بات نہیں کہہ سکتا maybe AMOI 12.5 بہت تب میں کہہ پاؤں کہ جی ہاں یہ بہت زیادہ stable ہو گیا ہے but ابھی کے لیے تو stable نہیں ہے overall یہی کافی ہے لوگوں کو بائی کروانے کے لیے کیونکہ لوگوں کو ایک tension free experience چاہیے and یہاں پر Real M.I.U.I آپ کو دیتا ہے ہاں کچھ چیزیں ان کو change کرنا چاہیے UI کے elements ان کو fix کرنا چاہیے جیسے کہ دوستو اگر آپ gesture کا option دیکھ لو تو gesture پورے بکھرے پرے ہیں settings میں الگ الگ settings میں تو انہیں category میں بھاٹنا چاہیے تو بہت سارا refine کرنے کا ضرورت ہے maybe Real M.I.U.I. 2.0 آئے تو مجھے زیادہ اچھا لگے but آج کے لیے دوستو میرے طرف سے winner تو یہاں پر شاومی کا AMOI ہی رہے گا دوستو ابھی کے لیے لیکن future میں کیا پتا کون زیادہ اچھا بن جائے but again don't get me wrong میں ابھی بھی optimization کے لیے Real M.I.U.I. point دے رہا ہوں thank you دوستو bye بھائے جائے